بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو دنیا آپ کی دنیا ہے اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے ناظرین بعض لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا رنگ حقیقت میں نیلا ہے اور بعض کہتے ہیں آسمان کا یہ رنگ نہیں صرف وہ نیلا دکھائی دیتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کون سی بات صحیح ہے ناظرین دراصل آسمان کا حقیقی رنگ ہم بے پناہ فاصلے کے باعث دیکھ ہی نہیں سکتے ہمیں فاصلوں اور اوقات کے فرق سے آسمان کا رنگ مختلف نظر آتا ہے مثلا جو خلاباز خلا میں جاتے ہیں انہیں خلا میں پہنچ کر آسمان کا رنگ سیاہی مائل نظر آتا ہے اور زمین پر رہنے والوں کو مغرب کے وقت آسمان کا رنگ زرد اور سرخ دکھائی دیتا ہے اصل بات یہ ہے کہ روشنی میں سات رنگ ہوتے ہیں فضا میں مجود پانی کے قطرے اور خاکی زراد سورج کی روشنی میں سے نیلے رنگ کی کرنوں کو دور دور تک پھلا دیتے ہیں لیکن باقی رنگوں کی کرنوں کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی اور وہ آبی اور خاکی زراد میں سے باکوبی گزر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آسمان کا رنگ ہمیں جن کی روشنی میں نیلہ دکھائی دیتا ہے اور رات کو سورج نہیں ہوتا تو آسمان سیاہ نظر آتا ہے جبکہ شام کو سورج کی روشنی مدم ہوتی ہے تو آسمان کے کنارے سرخ نظر آتے ہیں ناظرین یہ جانے کے لیے کہ نیلے رنگ کی کنے کس طرح پھیل جاتی ہیں آپ ایک آسانت جربہ کر سکتے ہیں شیشے کی گلاس میں پانی بر لے اور پھر اس میں چند گطرے دودھ کے ڈال دیں گلاس میں دودھ کے زراد وہی کام کریں گی جو فضا میں آبی اور خاکی زراد کرتے ہیں اب ایک طریق کمرے میں گلاس کو رکھ کر اس کی باہر کی سطح کے بالکل ساتھ ٹارچ لگا کر جلا دیں اور ایسے زاویے سے دیکھیں کہ ٹارچ کے ساتھ آپ کی نگاہ زاویہ قائمہ بناتی ہو گلاس چہرے کے سامنے رکھیں اور دائیں ہاتھ سے ٹارچ گلاس سے لگا دیں اس روشنی میں آپ کو یہ دودھ ملا پانی سفید نہیں بلکہ نیلہ نظر آئے گا وجہ یہی ہے نیلے رنگ کی کنے دودھ کے زراد کی وجہ سے دوسرے زنگ کی کنوں کی نسبت زیادہ دودھ تک پہل جاتی ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ